بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ویلوگر سے میں ہوں عطا خان آج میں موجود ہوں ہانی فٹوز ایک سو ساتھ لٹر نور لاہور میں آج میں آپ کے سامنے ریویو پیش کر رہا ہوں ہائی سپیٹ کمپنی کا دو ہزار تیس کا موڈل مارخور موڈل یاد رہے کہ اس موڈل کے بارے میں آپ نے جب بھی کال کرنی ہو تو مارخور موڈل لازمی کہنا ہے کیونکہ اس میں جو تمام کی تمام فنکشن اس میں بنا دیا گیا ہے یہ توٹل مارخور کی طرح کر دیا گیا ہے ہیوی کر دیا گیا ہے جس طرح مارخور پہاڑوں کے اوپر آرام سے کسی بھی پہاڑی پہ ایزی ہو کے جا سکتا ہے یہ آپ کسی بھی پہاڑی پہ ایزی ہو کے لے کے جا سکتے ہیں جس طرح مارخور بہت سے عرصے تک آپ اس کو جب تک شکار نہیں کرتے تب تک آپ اس کو وہ ایزی رہتا ہے آپ کو کسی قسم کیا پرابلم نہیں بندی اس میں بھی آپ کو کسی قسم کیا پرابلم بھی سوالے سے نہیں بنے گی کہ آپ کو وہ تکلیف دے وہ پہاڑوں میں آپ کو چلاتے رہے ہیں جہاں مرض اس کو چلاتے رہے ہیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں دے گا اس موڈل کی خاصیت یہ ہے کہ پہلے سے پہلے ہائی سپیڈ کے جو بھی موڈل آتے تھے وہ چھے فٹ کے ہوتے تھے سنگل فریم کے ہوتے تھے اس موڈل کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو ایک تو ڈبل فریم کر دیا گیا ہے اور نمبر دو اس کو سات فٹ کر دیا ہے اور نمبر تین کی جو باڈی بنا دی گئی ہے وہ چیکر شیٹ کے اندر کر دی گئی ہے ہیوی کر دی گئی ہے اب پاتھ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی مکمل ریویو کی پاتھ کریں کہ سب سے پہلے فرنٹ ہیڈ لائٹ کی جو فرنٹ ہیڈ لائٹ ہے اس کے یہ ایلیڈی لائٹوں کے ساتھ ہیوی لگا دی گئی ہے اتنی بڑی ہیڈ لائٹ یہ آج تک دو سو سیسی کے اندر بھی نہیں آتی جتنی کی انہوں نے ڈیر سو سیسی کو لگا دی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو ایلیڈی لائٹے بھی بیچ میں نظر آ رہی ہوں گی ہیڈس ہے پہ ڈیمن شیپ پہ آپ کو لائٹ ملتی ہے شاکوں کی بات کریں تو ہیوی شاک لگائے گئے ہیں جو ڈیر سو سیسی میں بہت کم کسی لوٹر کو آپ کو نظر آئیں گے دونوں طرف انڈکیٹر کی بات کریں تو ایلیڈی انڈکیٹر لگا دی گئے ہیں جو کہ عام طور پر دو سو سیسی کو بھی نہیں لگے ہوئے تھے اتنی خوبصورت ہو اس کے ساتھ ٹیروں کے بات کریں تو پینتر کے پانسو بارہ کے ہیوی ٹائر لگائے گئے ہیں اس کے ساتھ جس کے پھولنے کی کمپنی ورنٹی دیتی ہے ہٹنے کی ورنٹی نہیں ہوتی پھولنے کی قسم کی ورنٹی ہوتی ہے فریم کی بات کریں تو ڈبل فریم ہیوی فریم اس کے ساتھ لگائے گیا ہے جس کے ٹوٹنے کی لائف ٹائم گارنٹی دی جاتی ہے ورانٹی نہیں ہے گرانٹی یہ نہیں کہا کہ ٹوٹے یا کرے گا بغیر کسی ایکسیڈنٹ کے تو کمپنی آپ کو چینج کر کے دے گی فریم کی بات کریں تو آپ کو دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ دبل فریم ہیوی فریم لگایا گیا ہے پاور گیر کی بات کریں تو ہیوی پاور گیر اس کے ساتھ لگا دیا گیا ہے جو آرام سے چالیس سے پچاس مند دو ٹن دو ہزار کیجی تک آرام سے وزنوں اٹھا لیتا ہے میٹر کی بات کریں تو دو ہزار تیس کا جدید میٹر اس کے ساتھ لگایا گیا ہے جس میں جیسے جیسے آپ گیر بدلتے ہیں وہ گیر بتا رہا ہوتا ہے انڈکیٹر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے پیٹرول کی بتا رہا ہوتا ہے کتنے پیٹرول ہے کب ڈالنے آپ نے اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ گرمائش بتا رہا ہوتا ہے فیول ٹنگ کی بات کریں تو امپورٹڈ فیول ٹنگ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ انجن کی بات کریں تو زونگ شونگ انجن لگایا گیا ہے جو کی کک سٹارٹ بھی ہے اور آپ اس میں سلف سٹارٹ کرنا چاہے تو سلف سٹارٹ بھی ہے دونوں طریقے اس میں اویلی برہ بریک کی بات کریں تو پریشر بریک لگایا گیا ہے بیک گیر بھی اس کے ساتھ لگا دیا گیا ہے کہ آپ بیٹے بیٹے بیک گیر لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہینڈ بریک لگانا چاہے تو ہینڈ بریک بھی دے دی گئی ہے درائیور سیٹ کے ساتھ ایک ایکسٹر ہے آپ کو ٹول بوکس دے دیا گیا ہے جس میں آپ کس کو بٹھانا چاہیں یا آپ ٹول بوکس بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں بیک بوڈی کی بات کریں تو یہ آپ کو ہائی سپیڈ مارخو نظر آ رہا ہے یہ مارخو لکھا ہو اس میں اس مارٹل میں تو آپ جب بھی کال کریں تو ہائی سپیڈ مارخو لازمی کہا کریں اس کے علاوہ بات کریں اس کی ڈالے کی تو چیکر شیٹ ڈالا آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیکر شیٹ ہیوی ڈالا اس کے ساتھ لگایا گیا ہے جو پاکستان کے بہت کم ڈالوں کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں انچا ڈالا بنایا گیا ہے ہیوی ڈالا بنایا گیا ہے اور اس کی لمبائی کی بات کریں ساتھ فٹ لمبائی ہے اور ساوہ چار یا ساڑھ اچار اس کی چوڑائی آتی ہے اور اس کی گہرائی کی بات کریں تو گہرائی بھی کافی زیادہ بنا دی گئی ہے پہلے سے کمانیوں کی بات کریں تو بیک شیٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمانیاں ہیوی کمانیاں اس کے لگا دے گئی ہیں جو کی تقریباً ایک دو تین چار پانچ چھ سات 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 کمانیوں کے چوڑے پٹے لگایا گئے ہیں جو عام طور پر لوٹر میں پانچ ہوتے ہیں اور چھوٹے ہوتے ہیں اس میں سات سات ہیوی پٹے لگا دیے گئے ہیں شافٹ کی بات کریں تو ایمپورٹر شافٹ لگایا گیا ہے ڈیفنیچر ہیوی لگایا گیا ہے فریم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈبل آپ کو نظر آ رہا ہے پیچھے سے بریک آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریسر لگایا گئی ہے کھر چرارٹ بھی اس کے ساتھ لگا دی گئی ہے ایکسٹر ٹول کٹ میں آپ کو جیک پانے شیشے اسٹپنی ملتی ہے پورے پاکستان میں آپ کو کہیں پر بھی چاہیے ہو تو اب ہمارا وٹس اپ نمبر لے لیں اور اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو ہمارے شوروم ہانی فٹوز ایک سو سال لیٹر نورڈ لاہور پہ آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں میٹرو کا دس نمبر سال پڑتا ہے میٹرو میں آپ جب بیٹھیں دس نمبر سال پڑتا ہے آپ کو اور وہاں پہ آگے آپ کسی سے پوچھیں ہنی فٹوز ایک سو سال تو آپ کو یہ مل جائے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم روڈ پرنس کے بائیکے لوڈر رکشے ہوتے ہیں سازگار ہوتے ہیں روزگار ہوتے ہیں یونائٹڈ ہوتے ہیں لال دین ہوتے ہیں اس کے علاوہ یونائٹڈ ہمارے پاس ہے اس کے علاوہ بات کریں تو کافی کمپنیاں ایسی ہیں تو تقریباً پاکستان کی نائٹی فیصد کمپنیاں جو ہیں ان کی ڈیلرشیپ ہمارے پاس موجود ہے اور ہر قسم کے رکشے ہر ٹیمپے موجود ہوتے ہیں تو آپ مگوانے کے لئے ہمارا ورسپ نمبر دوبارہ لکھ لیں 0342 12 12 412 0342 12 12 412 اور اگر اس کے علاوہ ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو آپ پاک فیلوگر کے چینل پر جا کے آپ مزید جا کے ہنی فٹوز کی رکشوں کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر چینل دیکھنا چاہیں تو ہنی فٹوز ایکسسات یوٹیوب پر یا فیس بک پر لکھیں گے تو آپ کو ہنی فٹوز کے باقی ویڈیوز بھی آ جائیں گی بہت شکریہ